سامنے کم ویورز امید ہے کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ سلیوز کا بہت پیارا ڈیزائن شیئر کروں گی یہ میں نے بکرم کی ساڑھے پانچ ہیٹ کی پٹی لیا ہے اور میں نے چوڑی دیا اس کی مدد سے ہم راؤنڈ شیپ کی گول پیسز کاٹ لیں گے یہ جیسے ہم نے نشان لگایا ہے اسی طرح ہم گول پیسز کاٹ لیں گے یہ چھے پیسز ہمیں چاہیے ڈیزائننگ کے لئے یہ تھوڑا تھوڑا فاصلے پر جو نشان لگایا ہے اس کے تھوڑا فاصلے پر ہم اس کو راؤنڈ شیپ میں کھاٹ لیں گے یہ ہم نے پیسز کٹ کر لیا ہے چھے پیسز ہے ہمارے پاس اب ہم کپڑا لیں گے سادہ بلکل اور اس کو ان سب پیسز کو اس طریقے مدد سے چھپکا لیں گے یہ اس طریقے مدد سے چھپکا لیا ہے اب ہم اس پہ گھوٹا پٹی لیس لیں گے اور اس پہ لگاتے جائیں گے یہ پہلے ہم درمیان میں اس کی لیس لگائیں گے پھر دوبارہ ہم اس طرح لگائیں گے پلس بن جائے گا جیسے یہ اسی طرح ہم لیس لگاتے جائیں گے جیسے میں آپ کو یہ ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ بھی بلکل ایسے ہی کیجئے گا ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اس طرح سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ڈیزائنگ کی ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پھر اچھے سے سمجھ آ جائے گے آپ کو یہ ہم نے گھوٹا پٹی لیس لگا لیے اب ہم اس کے جو ایکسٹر پیسیز ہوں گے سائیڈوں پہ جو بنے ہوئے وہ کٹنگ کریں گے یہ ایکسٹر پیسیز کٹ کر لیں گے اب ہم دو بائی دو انچ کا ایک سکوئر پیس لیں گے ڈیفرنٹ کلر میں تاکہ وہ اچھے سے نظر آئے اور اس کو ٹرائنگل شیپ میں دے دیں گے اس کو ٹرائنگل شیپ دے کے یہ ٹراؤنڈ شیپ میں لگاتے جائیں گے یہ پورا راؤنڈ شیپ میں لگا لیں گے ہم یہ لگا لیا ہم نے اب ہم اس کے جو ایکسٹر پیسیز ہیں وہ کٹ کر لیں گے یہ کٹ کر لیں گے اب ہم سادھا پیس لیں گے جو ڈراؤنڈ شیپ میں تھا جو جس پہ ہم نے بکرم چپکا لی تھی اور اس کے ڈراؤنڈ شیپ میں سلائی لگا لیں گے اب ہم اس کو درمیان سے کٹ کر لیں گے اور اس کو سیدھا کر لیں گے اب یہ سیدھا ہم نے کر لیا ہے اب ہم اس کو یہ سارے پیسیز کو ہم اس طریقے مدد سے اچھے سے بٹھا لیں گے اب ہم سادھا کپڑا لیں گے سلیوز کا اور اس کے اوپر ان پیسیز کو رکھ کر تھوڑا کپڑا چھوڑ کے ایک انچ کے برابر سلائی لگا لیں گے ان پیسیز کو رکھ کر یہ ہم نے سب پیسیز کو کپڑے کے ساتھ بازو کے ساتھ ریچ کر لیا ہے یہ جو ایکسٹرا پیس ہم نے چھوڑا تھا اس کو فولڈ کر کے اس طرح اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے تاکہ نیچے سے بھی خوبصورت لگے سپائی کے ساتھ تیار ہو دو اب ہم گھوٹا پٹی لے لیں گے اور اس کے اوپر اٹیج کر لیں گے دو پٹیاں اس طرح اٹیج کریں گے اور ایک لیس لیں گے وہ بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگا لیں گے یہ لگا لیں ہم نے دو پٹیاں اس کی اور لیس بھی لگا لیا ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اللہ حافظ